پردان منتری نیرندر موڈی نے راجستان کے 28 نڈی اے سنصدوں کے ساتھ گروی گزرات بوون میں بائٹک کی بائٹک میں کینڈری منتری رازنا سنگھ اور ارجن رام میگوا اور بی جی پی پرمک جی پی نڈا موجود رہے اس دوران مہارشت کے نڈی اے سنصد میں موجود رہے پیم موڈی نے دونوں راجیوں کے سنصدوں میں دوہزار چوبیس کے چناوی رن کے لیے جروری منتری دیئے ساتھ ہی اپنے ویزن کو سامنے رکھتے ہوئے کہاو گی دوہزار ستہالیس تک بھارت کو وکسید دیش بنانا ہے اس دوران انہوں نے کانگریس اینسی پی شیوشینہ پر بھی نشانات سادا انہوں نے کہاں بی جی پی کانگریس کی طرح اہنکاری نہیں ہے ستہ سے نہیں جائے گی اس دوران انہوں نے سنصدوں کا نصیحت بھی دی پیم موڈی نے مہاراشتر کے انڈی اے سنصدوں کو کہا کی جن لوگوں کو ستہ میں رہ کر غلط کام کیا ہے میں نے ان کے ٹکٹ بھی کاٹے ہیں اور چناو پرچار کے دوران ان کی غلطی کے لیے معافی بھی مانگی ہے کانگریس سوشل پور نے پریواردار نے کارن کی پرتباشالی لوگوں کو آگے نہیں بڑھایا رجنی کانت کی فلم جیلر کی ریلیز سے پہلے ان کے پریشن شکونی حال ہی میں تیر پر نکندرم امان مندیر میں وشش پرادنہ کی سپرشٹار کے اگامی فلم جیلر دس آگست کو سینما گروہ میں ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے اور ان کے پریشن شکونی فلم کی سفلتہ کے لیے مانگلوار کو مدرائی میں امان مندین میں وشش پرادنہ کی فلم کے بعد اس سفلتہ کے لیے پریشن شکونی مندیر کے دیوتا کی وشش پوجہ کی اور انوکی تفسیہ من سورو کی رجنی کانت کی ایک پریشن شکونی انہیں سے بتایا میں چالیس سال سے رجنی کا پریشن شکھوں رجنی کے پدی اپا سے لے کر آز تک میں رجنی کی فلم کی سفلتہ کے لیے ویمین پادنائیت کر رہا ہوں آز میں پریشن کر رہا ہوں گی رجنی کے فلم جیلر سفل ہوگی ملکی 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 م میئر رادہ کرشنن شٹیڈیم میں آئیوزت کی جا رہی ہے ریش ٹیت میئر رادہ کرشنن ہا کے شٹیڈیم جس نے دوہزار ساتھ میں پرش ایشیا کپ کی مہزوانی کی دی جہاں بھارت نے ایک کتاب جیتا ہے یہ ایک بڑے صدار کے دور سے گجرا رہا ہے لابتہ چیتے پر بولتے ہوئے مدیپردیش کے ون منتری ویجے سنگھ نے کہا کہ ہم نے چیتا پر کلر لگا دیا ہے لیکن اگر کوئی گڑ بڑی ہوئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم اس پر یوجنا کو سفر بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے چیتوں پر کلر لگائے تھے لیکن اگر ان میں کوئی تقنیقی قریبی آتی ہے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا اپنے جنمدین کے اثر پر پردان منتری نارندر موڈی دوارا نمی بیویا سے لگائے ہوئے آٹھ چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں چھوڑا گیا تھا بھارت سرکار اور پوری ٹیم بھارت سرکار اور پوری ٹیم بسرسگیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ پروجیکٹ سفل ہو ہم لوگ پوری چیز جان سے ملا گیا میں نے کہا نا کہ میں نے کہا ہے پوری ہر صبح کی گاڑی ہلک شانت کی گاڑی ہلک کلر آئی ڈی لگا کے ہم لوگ بھیجے ہیں اب کلر آئی ڈی وقت کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تو اس کے لیے تو میں بھی کچھ نہیں کر پا ہوں گا سی این نے جو سوگات دی ہے آپ کے پوری بلڈنگ دینے کا دیکھیں آپ کے ٹیم کارکال سے پورے ٹیم صاحب ہم پر اتنا بسواث کرتے ہیں اور ورنہ اگر بسواث نہیں کرتے تو جو دو آجار آٹھ میں جو آدمی بن بابن ازورہ چھوڑ کے چلا گیا اس کو دوبارہ بن منتری نہیں بناتے اس لیے ان کے بسواث پر ہم کھرے اترے ہیں اور اسی بسواث پر کھرے اترنے کے ناتے جب میں نے ان سے نیویزن کیا کہ بھائی صاحب کچھ کچھ آدھورا ہے ہمارا ایک ای بلڈ کہیں چلا گیا ہے اور اگر ہمارا ہو جائے گا تو آپ کے مہروانی ہو جائے گی تو پورا بن بابن بن مباق کا ہو جائے گا اسم کے مکہ منتری ہمند بسواث سرمانی منگلوار کو منیپور اور اترپورو کے باقی حصوں میں چھل رہے سنگرشوں کے لیے کانگریس اور عتید کے اپنی نیتیوں کو دوشی ٹہرائیا سرمانی کہا منیپور نے پیساٹھ سال تک ناغریکوں کے اور رکشک ارمیوں کے جتی سنگرش اور حجیاؤں کو دیکھا ہے انہوں نے ایک ہزار نو سو نبے کے بال سے راجی میں جاتی سنگرش اور انہیہ ہنسک گٹناوں میں مانام رتیوں کے اکھنڈے سنیا کیا انہوں نے کہا یہ سبھی گٹنا ایک کانگریس شیشن کے دوران ہوئی اسم سی ام نے کہا میں اس پرشٹر روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچارک ورش کے دوران کانگریس دوارا اپنائی گئی غلط نیجیوں کے کار آج پورواتر میں راجی بیبین ویبادم پر حل نہیں کر پائے ہے جو بھارت نے سوطن ترتا پریپت کرنے کے سمائی سے موجود ہے اپنی پور پیوزید کاری پر چندر مانی پور پیوزید انہی پیروزید دوسیال زیادی کچھ پر چندر چندر نیزوں اس پر جسون جداری کاری در ہے رسی بور پیدا کی وجہ درست کاری درست کاری درست کاری لیکس مطلب، کی کاری درست کاری درست کاری درست کاری کیسی امرونا چیز ماری ہیاری مجھے سب پر بارے مانیپوری مجھے سب پر پرار بارے مجھے سیرے مجھے سب پر کنید مجھے سب پر کنید جلے لہت Neeل میں لہتوں کیسے پیچھنے ۔ آپ سے ١٠ٰ Pat 알 investigate جلے لہت SAM tollu Jلے آپ uh nhânی بilt پیچھنے کہ جلا شام سوالمی ر strive کیاس ہے اس سے کتہ دویے ویار ائتنی کا مکل ہے ان مینی ارہائیمز میں مائفیہ اتک احمد کی پتنی شاہستہ پروین کے بعد بمباز گردو مسلیم کو بھی بگوڑا گوشت کا دیا ہے ساتھ ہی دگگگوی بزا کر کرکی کی نوٹی سٹس پا کی گئی ہے امیش پال اور دو سرکاری گنر کی ہاتھیا کو معاملہ میں گردو مسلیم کو پلیز نے بگوڑا گوشت کیا ہے گرڈو مسلم کے پیتگر پر پلیس نے کرکی کا نوٹس بھی چسپا کیا ہے کرکی نوٹس چسپا کرنے کی کروائی کے دوران ڈگڈگی بزا کر منادی بھی کرگائی ہے ہمیش پال حچکان میں نمزاد بمباز گرڈو مسلم لگا تر فرار چل رہا ہے گرڈو مسلم پر پانچ لاکھ روپیہ کا انعام گوشت ہے گرڈو مسلم مافیا اتک احمد گینگ کا بے حد سکری صدسی ہے پریاگراز پلیس نے منگلوار کو گرڈو مسلم کے شیو کٹی ستیتی پر گھر کے کٹی کے لیے درہ بیاسی کا نوٹس چسپا کیا سرکشا کے کڑے انتظاموں کے بیچ پلیس نے کرکی کا نوٹس چسپا کرنے کی کروائی کی اس دوران ڈگڈگی بزا کر منادی بھی کرائی گئی مگردہ پراش سنکھا ہے ایسے چودہ پٹے تئیس جو امیش پال اکتیا کان سے سممندیت ہے جس کا ابھیکٹ گھڈو مسلم گھٹنا کے دن سے ہی فرار ہے جو اب تک پکڑ میں نہیں آیا ہے جس کے سممند میں ویشیش نیالے ایسی ایٹی ایک دوران بیاسی سی ایر پیسی کی کروائی کی گئی ہے جس کے ساتھ اس کو بھگوڑا گوشت کیا گیا ہے اس کے اوپر پانچ لاکھ کا انعام بھی ہے اگر یہ نیت کیوں میں نہیں ملتا ہے یہ نہیں پکڑا جاتا ہے تو تیراسی کی کروائی عمل میں لائے جائے گی مکہ منتری بوپیش بھگیل اپنی دو دیو سی پرواز پر بستر پہنچے ہوئے ہیں منگلوار کو دیر شام مکہ منتری بوپیش بھگیل اور اوپر مکہ منتری ٹی ایس سینگ دیو ایک ساتھ جگدلپور پہنچے جہاں ائرپورٹ میں کانگریسیوں نے دونوں ہی منتری کا بھوی روپ سے سواگت کیا اس دوران میڈیا سے بات چیت کے دوران مکہ منتری نے کہاں کہ آگست کا دن پورے دیش میں آگست کرانتی کے روپ میں منایا جاتا ہے ساتھی نو آگست کو ہی وشو آدیواسی دیویس منایا جاتا ہے ان دنوں کو دیکھتے ہوئے چتیز گھر راج گٹن کا بعد پہلی بار ہماری ہی سرکار نے وشو آدیواسی دیویس کے دن پورے چتیز گھر میں سروجینک اوکاش کی گوشنا کی ہے وزاپا کے پندرہ ورش کے شیشن میں ہر آدیواسی کو دیکھتے ہی اسے نقسلی سمجھتے اسے دیکھتے ہی گرپتار کر جیل میں بند کر دیتے تھے یا گولی مار دیتے تھے یا پھر فرضی مربیڑ میں ہتھیا کر دی جاتی تھی بشو آدیواسی دیویس ہے اور بشو آدیواسی دیویس کے اوثر پر پورے سبھی جیلوں میں کارکم آئی جیت کیا گیا ہے اور پہلی بار ہماری سرکار بننے بعد بشو آدیواسی دیویس کے دن چھپٹی کا آدیس دوز دن سارجنی کاؤکاس اور ساتھ ہی آدیواسی جمہو کشمیر راج جان چیزنسی نے یک سیوہ نبروت نیائی دیشا اور کشمیری پندیت نیل کنٹ گنجو کی حجہ کی جانس پھر سے شروع کی گلامی نبی آزاد نے کہا کہ ہماری نیائی پالی کا پرناری اتنی دیمی ہے اور اس وجہ سے دینتیس سال بات سنوائی ہونے جا رہی ہے انہوں نے آگے جوڑتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری نیائی پالی کا پرناری اتنی دیمی رہی تو نہ مرد ویقتی جیویت رہے گا اور نہ ہی گوہ جیویت رہے گا ہماری جوڑیشری پر پوری ہندوستان پر کو بشواس ہے اور لوگ کو صرف بشواس ہی نہیں ہے بہت ساری کیسز میں سیکنوں کیسز میں ہزاروں کیسز میں بلکہ لوگ کو انصاف ملا ہے لیکن اتنا دھیمہ ہے ماری جوڑیشری کا سیسٹم کہ ایک جج تینتیس سال پہلے مارا گیا کشمیری پندت اور اس کی سنوائی پہلے آج تینتیس سال کے بعد ہوگی نہ مارنے والا زندہ ہوگا نہ گوہ زندہ ہوگا تو ایسی کاروائی کردنگ کا کیا فائدہ آئی ٹی او کے بہدور شاہ جفر مار پر بند کا تیار ہوا بارت کا پہلا شاہدہ پارٹی کا ادھگاٹن منگلوار کو ہو گیا اس دوران اوپر آج پال وی کے سکسینہ مکہ منتریا روین کے جوار مہا پیر ڈاکٹر شائلی ابرائی اوپ مہا پور آلے محمد وار نگم یکت جنانیش بار دی موجود رہے سیوہ چار ایکن میں فائلے اس پارک کو بارت کا پہلا میدان سنگرالہ اس لئے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ دلی نگر نگام دوارہ پہلا ایسا پریوک ہے جس میں ازادی کے آندولنا کو ورنن گلے آسمان کے نیچے پارک میں لوہے کا کبار سے بنی پرتکرتیا کے مجیم سے دکھایا گیا ہے سولہ کروڑ کی راشی اور دو سو ٹن لوہے کے کبار سے اسے بنایا گیا ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے مکی کوچ محمد سکلین اور کپٹن محمد عمر بٹانی اید پریس کانفرنس کو سمدھت کیا کوچ محمد سکلین نے کہا کہ بھارت پاکستان میچ رومان چک ہے انہوں نے کہا کہ انتیم پرنام کے علاوہ ہاکی کی بونہ جیتی ہے اور دونوں ٹیموں کے گھلاریوں اور ان کے سمدھکوں کو اس کا آنند لینا چاہیے کافی دیر ہوگی ہے پاکستان نے آرموست دو ہزار چونہ کے باند جوہاں جوہاں نے چیتا اور یہ ٹیم بھی بلکل ینگ ٹیم ہے اس میں آرموست فورٹین پلیر ایسے ہیں جو پہلے انڈیا خلاف میچ نہیں کھیجے تو ہماری یہی کوشش ہے کیونکہ یہ گیم آف نیرز بھی ہے اچھا پلیر ہوئی ہوتا جوہاں پریشر کو ہندل کرے مجھے اچھا ہی توہ یاد کہ میں نے بھی اپنا جوہاں جوہاں سٹارٹ گیا تھا وہ انڈیا کے خلاف کیا تھا دلی میں ہم جوہاں انڈین ٹیس سیریز ہوئی تھی تو یہ کہ اچھا اگر آپ سٹارٹ لے لیتے ہیں اگر کریر کا سپیچلی ایسے میچز جوہاں جیسے پریشر میچز بھی ہیں لوگ دیکھنا بھی ہے تو اس پلیر سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر یہاں سے وہ جوہاں سٹپ اگر لے لیتے ہیں پوزیٹیو سٹپ لے لیتے ہیں تو ان کا کریر ہو جاتا ہے آرموست ہے موسیقا موسیقا